اب دوسرا طریقہ تو یہ بھی ہے نا کہ وقلہ بھی ادھر کڑے ہو کے وہی رد عمل کا مظاہرہ کریں جو عدالت کر رہی ہے نہ وقلہ اتنے کمزور ہیں اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں اس دن بھی میں نے کہا تھا عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں عدالتوں سے خوف اور ڈر نہیں ہے اب ریویزن شروع ہوتی ہے ٹرائل شروع ہوتے ہیں جناب علی یہ ریکارڈز اور امانگوا دیں میرا حق ہے نا یہ سرکاری گواہ تو پھر نہیں آئیں گے الیکشن کمیشن نے مجھ پی الزام لگایا ہے نہیں یہ آپ کی درخواست مسترد جناب علی مربانی فرما کی یہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے فلاں ریکارڈز کا حوالہ دیا ہے یہ ریکارڈز اور طلب تو کروا دے ریجیکٹ ہم اسے کہتے ہیں کہ محترم یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں نہیں آپ سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں یوں کر کے کر کے زبردستی ہمارے سوالات کے حق کو بھی زائل کیا ہم ریویزنوں میں گئے ایک ریویزن دوسری ریویزن تیسری ریویزن چوتھی ریویزن تو پھر اس پارٹی یا اس کے وکیل کو یہ حق ہے کہ پبلک میں جائیں اور عوام کو بتائیں کہ ایسے جج سائبان بھی ہیں جن کو آپ اتجاہیں کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مقدمات میں نہ بیٹے ہمیں آپ سے اندیشیں ہیں خطشیں ہیں ہمیں معلوم ہو رہا ہے اور آپ کے فیصلوں سے واضح ہیں کہ آپ کمپرمائز ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کمپرمائز ہے ایف آئی اے کمپرمائز ہے تمام انٹیلیجنس ایجنسیا کمپرمائز ہے تمام براکریسی کمپرمائز ہے کوئی بھی شخص حرول افلا کے ساتھ نہیں ہے ایسے میں اگر جج کمپرمائز ہو جاتے ہیں کوئی انہونی نہیں ہے اور ہم پورے دعوے کے ساتھ پورے وصوب کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جج سائبان جو ہیں یہ اپنے منصب اپنے عوض کا انحراف کر چکے ہیں انہوں نے انصاف کرنے حلف لیا ہے جس طرح ہم نے یہ حلف لیا ہے کہ ہم اپنے موکن کو انصاف دلائیں گے لہذا اگر جج سائبان ناراض ہوتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم ہر قسم کے نتائج بگتنے کو تیار ہیں اس کا پراب ہونا چاہیے ہماری الزامات کا پراب ہونا چاہیے اتنا حق تو ہیں ہم الزام دہیندہ ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ منصفین نہیں کر رہے ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے آپ کو علم ہے تیریان کیس میں ججمنٹ آئی اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ویب سائٹ سے اس نے ججمنٹ جو ہے ڈیلیٹ کرائی بینچ توڑ دیا کیوں کئی ایسی نظیر ہے اس کے بعد ایک بات ہوتی تو ہم کہہ دیتے نو مئی کو خان صاحب گریفتار ہوتے ہیں تمام وقلہ کی شیرک جو ہوتی ہیں وہ عدالت ہی ہوتی ہیں ہم تو کہتے ہیں لوگوں کے کہ عدالت میں آپ کو دیکھیں گے آپ کی عدالت میں آئے ہوئے ایک طالب کو امایون دلاور کی عدالت میں پیش کروانے کیلئے آج میں بتا دوں کیوں پیش کیا جاتا ہے نو مئی کو کیونکہ دس مئی کو کا روائی رکھی گئی تھی فرد جرم کی تو لہٰذا نو مئی کو رینجر کے ذریعے اس کو ہائی کورٹ میں جس کا یہ نگابان ہیں کسٹوڈین ہیں جو سب سے بڑا منصف ہیں غز کی عدالت میں پنجوتا صاحب بیٹے ہوئے ہیں آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوں گی جب خون اس کے چہرے پہ بیر آئے عدالت اور عدالت کے تقدس کو پامال کرتی ہوئے جس غنگردی کے ساتھ ان لوگوں نے پاکستان کے سابق وزیراعظم کو ڈسگریس پولی گسیٹا وہ ویڈیو سامنے نہیں آئی جس طرح کمرے میں ان کی ان کی توہین کی گئی کرسی پر گیر آیا گیا ان کو ان کو لاتے ماری گئی ان کی انتہائی ڈس رسپیکٹ کی گئی وہ ویڈیو ہی انہوں نے چھوڑی کر دی یہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے کسی اڈے پہ نہیں ہوتا ہے کسی سڑک پہ نہیں ہوتا ہے اور جب ہم اور وہاں پہ مکلا کو مارا جاتا ہے عدالتی سٹاف کو مارا جاتا ہے شیسے توڑے جاتے ہیں دروازے توڑے جاتے ہیں تو ان فریادے کی جاتی ہیں یہ کیا فستائیت ہے کیا ظلم ہے کیا نرکی ہے کیا ٹیرینی ہے یہ چیف جسٹس کا کام نہیں تھا کہ اپنے عدالت کے تقدس کو جو ہیں جنہوں نے پامال کیا تھا ان کو نوٹس کرتے ہیں ان کو دریفتار کرواتے ہیں حضرت نے آسمانی گرا دیا کہ نہ جناب جو گریفتاری کی ہیں ان حضرات نے اس پہ میں مہر ثبت کرتا ہوں قانون تو اسی دن آپ نے اس کی بیخکنی کر دی انصاف کا تو اسی دن آپ نے جنازہ نکال دیا جس دن آپ نے اس فستائیت پہ مہر رکم کر دی اسی دن آپ نے آپ کو ایکسپوس کر دیا اسی دن آپ نے اپنے حلف کی پامالی کی اسی دن آپ نے بتا دیا کہ جج بھی کمپرومائز ہوتے ہیں اور پھر جب انہوں نے یہ کیا شوشہ کے لیے ایڈرامے بادے کے لیے آئی جی کو ابھی دس منٹ میں طلب کر لیں ایک گھنٹے میں طلب کر لیں کدھر گئی وہ تبینی عدالت اور جو حکم کیا تھا کہ اس کی فیار ہم درچ کریں گے ہماری تیس سال شیف صاحب کی مجھ سے زیادہ وقالت ہیں پینٹیس سال اس پیشے میں گزرے ہیں تمام جج سائبان کو دیکھا ہے کچھ زندہ ہے کچھ ابھی سرونگ ہیں کچھ مر چکے ہیں یہ عدالتی ڈرامائی بازیاں جو ہیں یہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں اس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا اس دن آپ نے اپنے آپ کو ڈس کوالیفائی کر دیا یہ ہاں پہ آپ نے نائنصافی ختم نہیں کی ہمائیون دلاور صاحب پہ بعد میں آتا ہوں اب عدالت میں کا روائی شروع ہو جاتی ہے ہمائیون دلاور صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آج تو ہمیں آپ کو اس لئے بلوایا گیا ہے کہ آپ کا میں نے فرد جرم آئیت کرنا ہے good enough تو فرد جرم کا نوٹس کبھی ہوا ہے ہمیں کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے عمران خان کو آپ نے نکولات دی تھی ہم ان جیچ صاحب کو آگاہ کرتے ہیں کہ فرد جرم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے تو اس وقت جیچ صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کی اترازات کو ختم کرتا ہوں آپ دستخط کر دیں آپ دستخط ہی یا زبردست ہی ہم سے نہیں کرا ہم نے کہا دستخط کسی چیز کا کریں ہم نے کہا ایسی یک طرف کا روائی کہ ہم بائیکارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا موقع افتاج جو اسی دن میں نے میڈیا کو دیا جب آگلے دن ہم آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جیچ صاحب آرڈر میں لکھتے ہیں کہ فرد جرم ان کو پڑھ کی سنایا گیا یہ خلط ہے یہ خلط بیانی ہے آپ نے آرڈر شیٹو آپ کے عدالتوں کے آرڈر شیٹو کو تقدس ایک سینکٹیٹی آسل ہوتی ہے کس طرح آرڈر شیٹو میں ایک خلط بیانی کر سکتا ہے کوئی جج وہ بھی آپ نے کر دیا اس کے بعد یہ مقدمہ جب ان کو تفعیض ہوتا ہے اس سے پہلے یہ آٹھ مہینے قبل اس پہ ایک اور جج ساب بھی رہتے ہیں لیکن جب سے اس کو تفعیض ہوا ہے آج تک لگ بگ پینتالیس پیشیاں یہ کر چکا ہے اور وہ بھی روز مرہ آج سے کل کل سو سے پرسو اور بلکہ درمیان میں تو گھنٹے کی اصاف سے شروع ہو گیا تھا کہ بارہ بجے کے بعد میں ایک بجے شروع کروں گا پھر جمعہ کی نماز کے بعد چھوٹی کے وقت بھی کروں گا ایسا انصاف کبھی بھی میں نے اپنی ایکسپیرینس میں اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے اور آگے سے آپ کو یاد ہیں آپ کو میڈیا کے ذریعے جب میں گیا تو کہتا ہے آپ کو لائے گیا ہے محترم میں اس کیس میں یہ کیس جب آپ کو دیا گیا اس سے پہلی بھی میں اس میں وکیل تھا پھر روزانہ کسی کو شٹ اپ کسی کو کہتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ نہ کراؤ کسی کو کہتے ہیں گھنڈگردی نہیں چلے گی آپ انچی آواز میں بات نہ کریں یہ کیا ہے عدالتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے جج سائے بان کی یہ زبان ہوتی ہے یہ ایک دفعہ نہیں ہوا روزانہ آگے سے حیرت ہیں تارڑ صاحب آتا تارڑ آج اس کی روزانہ آتا ہے تو بھئی کیا کام ہے آپ کا نہ گواہ ہو نہ مدعی ہو نہ پی ملن کو کوئی لینہ دینا ہے آج ستر لگ بگ لوگوں کو لائے اس دن بھی عدالت میں اس نے اڑبونگ مچانے کیلئے آڈیو اس کا میسیج جو ہے سرکولیٹ ہوا وائرل ہوا آج کیا کہتا ہے زبان ذرا استعمال کریں کہ جی یہ کبھی آئی کورٹ چلے جاتے ہیں کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں گین سمیولہ کے پاس سمیولہ سے کلیمولہ کے پاس کلیمولہ سے سمیولہ کے پاس یعنی آئی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کی دانشت میں کلیمولہ اور سمیولہ سمیولہ ہے بڑی نون والوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف بڑی حرزہ سرائی کی بدزبانی کی بدکلامی کی آپ کی جورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کیس میں جس کیس میں کوئی لینہ دینا آپ کا نہیں ہے آپ ایک وفاقی کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں آپ آفیس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے آکے عدالت میں بیٹھ کے اور کونے میں کڑے ہوکے اور اپنے وقلہ اور اپنے ورکروں کو لاتے ہیں آج بھی نارا بازی ہوئی بڑی مشکل سے وقلہ آپ اس میں لڑتے لڑتے رہ گئے بھئی کیوں آ رہے ہو آپ کے لیڈروں کے ٹرائل ہوں گے آپ یہ رواج رکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا اگر وہ آئے جس کا آنے کا امکان نہیں ہے لیکن اگر وہ آئے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھ آئی کے وقل آنا آئے وہ یہ ہڑ گونگ نہ کرے جو ہڑ گونگ آپ نے ہر پیشی پر مچائی ہوئی ہے اس دن بتا رہا تک کہ بہتر دفعہ میں اس کیس میں میں پیش ہوں تو لہذا امائین جلاور صاحب فرد جرم بنا لیتے ہیں یک طرف آج تک ہمارے دستخط نہیں ہے میں شارٹ کرتا ہوں کہتے ہیں امیر فاروط صاحب اور امائین جلاور صاحب کہ عمران خان کو سزا ہو جائے تو یہ نام نحاق ٹرائل کیوں کر رہے ہو نام نحاق آپ ویسی حاکم ہیں آپ ہم دس بس تکڑے ہو جائیں گے آپ ڈال دیا تکڑیاں پتا دی گئے جی ہم نے توشہ خانے میں یہ سزا دی دی ہے یہ انصاف ہے یہ انصاف کی تورین ہیں یہ ٹرائل کی تورین ہیں ہم بائیسیت وکیلہ خان کی لیگل ٹیم کے کسی بھی صورت میں اس عدالتی فستائیت کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں